اور وہ ایک مقالہ نگار کا لکھا ہوا واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مدرسے میں وہاں کی مسجد میں نماز اثر کی ادائیگی کے لیے گیا وضو خانے پر بھیڑ تھی میں کھڑا تھا کسی نے مجھے کہا نیچے تیہ خانے میں بھی وضو خانہ ہے آپ وہاں چلے جائیے میں تیہ خانے میں اترا وہاں دیکھا جو مدرسے کے طلبہ ہیں ان کے لیے وضو خانہ بنایا گیا ہے اور اس تیہ خانے میں بچے بھی رہتے ہیں تو میں نے ان بچوں سے گفتگو شروع کر دی اسی دوران میری نگاہ ایک صندوق کے اوپر پڑھی اس صندوق کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے میں نے پوچھا یہ صندوق کس کا ہے اور یہ کیوں لکھا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ فلاں بچے کا صندوق ہے اور وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا ہے اس نے یہ پینٹر سے لکھوایا کہتے ہیں میں نماز کے لیے چلا گیا نماز کی نیت تو میں نے باندھتی لیکن میرے ذہن کے اندر وہ جمعہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا پوری چار رکعت اثر کی نماز میں گھومتا رہا جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے آگے جانے کے بجائے پھر اس طالب علم سے ملنے کو ترجیح دی اور میں مدرسے کے تہخانے میں چلا گیا اب وہ طالب علم آیا ہوا میں نے اس سے بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنے سندوق پہ یہ جملہ کیوں لکھا ہے تو کہا وہ خاموش رہا کچھ بولا نہیں میں نے دوبارہ پوچھا سہبارہ پوچھا جب زیادہ ہی اسرار کیا تو اس نے کچھ بتلانا شروع کیا لیکن اس کی آنکھوں سے ایک دم آنسو جاری میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا کیا ماجرہ ہے تم روز کیوں رہے ہو اس میں کہا صبح سے آپ حضرات جس شخصیت کے انتظار کے اندر بیٹے ہوئے ہیں تو آپ حضرات کے سامنے تشریف لچکے ہیں تو اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت اقدس مولانا نظیر احمد صاحب قاسمی امام خطیر جدید جامعہ مسجد رامن کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا شہنشاہ خطابت چلے آئیے شہنشاہ خطابت چلے آئیے شہنشاہ بلاغت چلے آئیے لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں تاجدار اہر سنت چلے آئیے خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتیار بن جائے کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں یہی نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے حضرت اب آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے اور اس کے حضرت کے بیان کے بعد متصرا دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد حضرت دعا فرمائیں گے اور اسی طرح مجلس کا اختیام ہوگا اس طرح حضرت کے خدمت کے اندر عرض کرنا چاہوں گا وہ تشریف لائیں اور اپنی موائز حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمیں مزرگان محترم عزیزان ملت طلبہ عزیز رب کائنات کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس پاک و مقدس ذات میں شیر بغدت کے اس دور افتادہ بچھڑے ہوئے اور پسماندہ علاقے میں قرآن کریم فرقان حمید کی نسبت سے یہاں کے قائم کیے گے مدرسے سے حفظ کلاب اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے ایک طالب علم اور ایک طالبہ کے اکرام و احترام میں مناقد ہونے والے اس قرآنی اجلاس میں اللہ نے ہمیں شرکت کا موقع دا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس شرکت ہماری حاضری اپنے پاک اور آلی دربار میں قبول فرما کر ہمارے لیے ہمارے فود شدغان مرہومین کے لیے نجار مغفرت اور بخشش کا ذریعہ کئی سال قبل یہاں آنا ہوا تھا اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں پھر اللہ کا یہ گھر تعمیر ہو دیس بائیس سال قبل کی بات پھر مسجد کے ہر تقاضے کے اوپر یہاں کے لوگوں نے لبائب کہا دامے درمے قدمے سکنے معابلت فرمائی اللہ کا یہ گھر تعمیر ہوا لوگوں نے قربانیاں دینی علاقے کی ہماری جو مائے بہنیں ہیں انہوں نے بھی بھجڑ کر حصہ لیا اور اللہ کا یہ گھر آباد اس کے بعد تین سال قبل ضرورت محسوس ہوئی کہ مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہونا تھے اللہ کے اس گھر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ہونا چاہیے لاگ بوم کا دور چل رہا تھا اسی دوران یہاں پر سنگے بنیاد کی مجلس رکھی گئی بندہ حاضر ہوا علاقے کے اور بھی کئی لوگ یہاں پر موجود تھے اور آج الحمدللہ تین ساڑھے تین سال کے بعد اس ادارے میں جو پھل دیا یہاں جو پودہ لگایا گیا تھا اس لگے ہوئے پودے کی جانب سے ہمیں پھل ملا ہے ایک حافظ کلاب اللہ کی صورت میں اور ایک حافظہ بچی کی صورت میں یہ آپ حضرات کے تعبون کا رتیجہ ہے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کی محنت کا سمرہ ہے یہاں جو اساتذہ پڑھانے والے ہیں ان کے قربانیوں کا رتیجہ ہے اللہ رب العصر سب قربانیاں دینے والوں کی قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے کیونکہ یہی چیز باقی رہنے والے ہیں اس کے علاوہ ہم بنیاء کے لئے جو بھی تگو دو کرتے ہیں جو بھی محنت مشکت کرتے ہیں جو بھی مال خرچ کرتے ہیں وہ صرف دنیا کے لئے ہیں لیکن جہاں دینی تقاضم پر لبیت کہتے ہوئے مسادد کی مدارس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو یہ آخرت کے لئے ہے یہ قبر کے لئے ہے یہ حشر کے لئے ہے یہ پلسرات کے لئے ہے یہ آخرت کی دیگر منازل میں سہولت پیدا کرنے کے لئے ہے یہ آخرت کی منزلوں میں آسانی پیدا کرنے کے لئے ہے چتنے ہمارے ایسے لوگ تھے جب مسجد کا آغاز ہوا تھا موجود تھا اس کے بعد اس مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے ہیں اور دو دن چہرے تو وہ ہیں کہ جو مدرسے کے سنگے بنیاد کے موقع پر بھی موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں موجود تھے اللہ سب کی مکھرت کے پیدا کرتے ہیں اللہ ہم ان کے قبروں کو اپنے خصوصی نور سے منفر پڑھا اور خاص طور پر ہمارے اس مسجد کے سابقہ امام صاحب مولی غلام حسین صاحب یہاں موجود ہیں ابتدا میں انہوں نے بہت قربانیت دی مبادیات دین علاقے لوگوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھائی ناظرہ قرآن پڑھایا فی سبیل اللہ امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیئے اور یقینا ان کی ان خدمات میں ان کی اہلیہ بھی ان کا ہاتھ بٹھاتی جب یہ تھکے ماندے جمعہ پڑھا کر واپس گھر لوٹتے تھے تو ان کے لیے ان کی اہلیہ کی طرف سے کھانا تیار تیار لیکن آج وہ اس دار فانی سے دار البقہ کی جانب رہلت فرمائے اللہ ان کی بھی مقبرت فرمائے اللہ ان کی ان قبر کو بھی اپنے خصوصی نور سے منظر اس کے علاوہ جو بھی حاضرین کے متعلقین میں سے رشتہ داروں خرابتداروں میں سے فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کے درجات کو رہلت فرمائے اور سب کو اپنے جوار رحمت میں جلال سیدھو آج کے اس دستار بندی کے اجلاس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ دو باتیں آپ ذرا کے گوشت گزان کرنا اور انہیں دو باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی سورہ بکرہ میں سے آیت نمبر دو سو تہتر کی کلافت ہے اور سات مہین تریویزی شریف کی ایک روایت بھی آپ ذرا کے سامنے پڑھیں اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کا تعلق مدرسے کے طلبہ سے جنہیں مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اس میں مختصر طور پر مدرسے کو سمجھنے کے لیے مدرسوں کی تاریخ کا سمجھنے بہت ہوئے نبی اکرم شفیع عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں کفار و مشرقین کی جانب سے ایزائیں پہنچائیں گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ کے انسار نے اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والیہانہ استقبال کیا سب سے پہلے مدینہ میں داخل ہونے کے بعد ایک مقام ہے ایک بستی ہے جس کو خبہ کہا جاتا ہے قبہ کی بستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز قیام فرمایا اور اس قیام کے دوران وہاں پر مسجد تعمیر کی جس مسجد کو مسجد قبہ کہا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری جسے قصوہ کہا جاتا ہے قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب آگے بڑھے ہر ایک صحابی کی یہ جہاں تھی کہ ہمارے گھر نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں میری یہ سواری بیٹھے گی وہاں پر ہی میں قیام کروں گا جس طرح اللہ کے حبیب اللہ کے حکم کے تابے چلتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے محبوب کی سواری بھی اللہ رب العزت کے حکم کے تابے چلتی ہے یہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سہن میں بیٹھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اب ہمارا قیام یہاں ہی ہوگا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور سب سے پہلے آپ نے جو مشورہ طلب کیا اور اس مشورے میں جو فیصلہ ہوا مفیصلہ یہ نہیں تھا کہ میرا مکان مدینہ میں تعمیر ہو یا پھر صحابہ کا گھر تعمیر ہو یا میری ازواج متحرات کے گھر یہاں پر تعمیر کیے جائیں بلکہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم مدینہ منفرہ میں اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی اس آواز کے اوپر دو یتیم بچے سال اور سوہل انہوں نے اپنی زمین وقف کر دی کہ ہم اپنی زمین مسجد کے لیے دیتے ہیں نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ بچے یتیم ہیں اس لیے آپ نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کی زمین کو ہم اس طرح سے فری میں قبول کریں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کچھ اس زمین کا دینا چاہیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان بچوں کو اپنی طرف سے اس مسجد کے لیے جو زمین انہوں نے دی ہے اس زمین کے دس دینار میں دیتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہل کی الاول فالاول پہلا پہلا ہی ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر انشاد فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر میرے اوپر جس نے بھی کوئی احسان کیا ہر احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ میں نے جھکا دیا لیکن ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں جھکا سکا لہذا ان کے احسانات کا بدلہ میرا رب ہی نے آخرت میں عطا فرمائے گا اور نبی علیہ السلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ جب کوئی بلدہ خیر کا کام کرتا ہے اور اس خیر کے کام میں وہ سبکت لے جاتا ہے پہل کرتا ہے آگے پھڑتا ہے تو پھر جو جو لوگ اس میں حصہ لیں گے جو جو لوگ اس میں آمال کریں گے جس نے سب سے پہلے حصہ لیا ہے بعد والے آمال کرنے والوں کا سواب ان کو خود بھی پورا سواب ملے گا ان کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن جس نے سب سے پہلے حصہ لیا ہے اس کو بھی پورا پورا سواب ملے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبی کی زمین کی جو قیمت تھی وہ دس دینار کے طور پر سب سے پہلے ادا کی اس دور میں مسجد نبی چھوٹی ہوتی تھی اور خجور کے پتوں کا چھت ہوا کرتا تھا لیکن آج جو مسجد نبی ہے اس مسجد نبی کے اندر بیس لاکھ کے آس پاس لوگ نماز ایک وقت میں ادا کر سکتے ہیں اتنی بڑی مسجد ہے اور مسجد نبی کی نماز کا سواب کتنا ہے ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے گھر میں نماز پڑھی اسے ایک نماز کے بدلے میں دس نمازوں کا سواب ملے گا اور جس شخص نے گھر میں باجماعت نماز ادا کی اسے پچیس سے ستائیس نمازوں کا سواب ملے گا جس نے محلے کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کی اس کو پچاس نمازوں کا سواب ملے گا اور جس شخص نے جان مسجد میں نماز باجماعت ادا کی اس کو پانچ سو نمازوں کا ثواب ملے گا اور جس شخص نے میرے مسجد یعنی مسجد نبی کے اندر ایک نماز ادا کی اس کو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا اور جس نے مسجد حرام کے اندر ایک نماز ادا کی اس کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا تو مسجد نبی میں ایک وقت میں ایک نماز ادا کرنے کا ایک فرد کو پچاس ہزار نمازوں کے برابر سواب ملے گا اور جس نے پانچ وقت کی نمازیں ادا کی گویا کہ ڈھائی لاکھ نمازوں کا سواب ایک شخص کو ملے گا اور پھر بیس لاکھ لوگ مسجد نبی میں بیتے وقت نماز ادا کریں گے تو پچاس سے بیس لاکھ کو ضرب دیجئے تو کتنا عجر و سواب بنتا ہے جو شمار سے بھی باہر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہل کی اور جتنے بھی آج نماز ادا کرنے والے مسجد نبی میں نماز ادا کرتے ہیں ان کو اپنی نمازوں کا سواب تو ملتا ہی ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان سب کی نمازوں کا ان سب کی تلاوت کا ان سب کے درود و سلام پڑھنے کا ان سب کے ذکر کرنے کا سواب ان کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہل کی تھی پھر اس کے بعد مسجد شروع ہو گئی اور نبی آلہی صلات و تسلیم نے مسجد کے بعد جو دوسرا مشورہ کیا وہ دوسرا مشورہ یہ تھا کہ اس مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہونا چاہیے تو بہار ایک چبوترہ بنا دیا جس کو ہم اپنی زبان میں تھڑا کہتے ہیں اس کے اوپر خجوروں کے تنوں کو کھڑا کر کے اور اوپر سے خجوروں کے پتوں کا چھت ڈال دیا اور اس صفہ کے اوپر اس چبوترے کے اوپر اس تھڑے کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نبی علیہ السلام کے خدمت حقدس میں حاضر ہو کر قرآن سیکھا کرتے تھے دین سیکھا کرتے تھے آحادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے شریعت کا علم حاصل کیا کرتے تھے تو یہ مدرسہ جو نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کے ساتھ میں قائم فرمایا جس کو مدرسہ تصفہ کہا جاتا ہے یہ مدرسہ تصفہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اور اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو صحابہ کو اصحاب سفہ کہا جاتا ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مدرسہ ہے اسے ہی مدرسے کے بارے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علیم یا نجوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہمارے جو مدارس قائم ہیں یہ مدارس کا نظام ان کا نصاب ان کا سلسلہ نصب ان کا شجرہ نصب اگر نبی علیہ السلام و تسلیم کے قائم کردہ پہلے مدرسے کے ساتھ نہیں ملتا ہے تو پھر ہمارے یہ مدارس مدارس کہلانے کے قابل نہیں ہے پھر دنیا کا کوئی مدرسہ مدرسہ کہلانے کے قابل نہیں ہے اب دیکھنا ہے کہ مدرسہ تو صحابہ کا نصاب کیا تھا مدرسہ تو صحابہ کا نظام کیا تھا مدرسہ تو صحابہ کا شجرہ نصب کیا ہے عالمانِ محدثین نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے کہ مدرسہ تو صبح وہ مدرسہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علومِ نبوت کو سیکھا کرتے تھے قرآنی علم حاصل کیا کرتے تھے احدیثِ مبارکہ سنا کرتے تھے شریعت کا علم حاصل کیا کرتے تھے لہٰذا ہمارے مدارس کا نصاب قرآن ہونا چاہیے ہمارے مدارس کا نصاب احدیثِ مقدسہ ہونی چاہیے ہمارے مدارس کا نصاب شریعتِ متحرہ ہونی چاہیے ہمارے مدارس کا نصاب قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے اور جو مدرسے ایسے ہیں جن میں قرآن کو زمنی حیثیت دی جاتی ہے اصل قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے مقصد ان کا دیگر کتابیں دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اور کہتے ہیں زمنی طور پر ہم قرآن بھی پڑھا دیں گے تھوڑا سا دین بھی پڑھا دیں گے تھوڑی سی نماز بھی سکھا دیں گے تو وہ مدرسے نہیں ہیں بلکہ وہ اصلی تعلیم گائیں ہیں وہ دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں دینی تعلیم کے ادارے اور مدرسے وہی ہوں گے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہوگا جہاں عزیزِ مبارکہ کی تعلیم دی جاتی ہوگی جہاں شریعتِ متحرہ کا درس دیا جاتا ہوگا الحمدللہ آپ کی اس بستی میں یہ جو ادارہ قائم ہوا ہے اللہ کا شکر ہے یہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں شریعت کا درس دیا جاتا ہے یہاں عادیسِ مبارکہ کا درس دیا جاتا ہے یہاں علومِ نبوت سکھایا جاتا ہے اس لیے یہ مدرسہ وہ مدرسہ ہے جس مدرسے کا نشاط نبی علیہ السلام کے قائم کردہ پہلے مدرسہ مدرسہ تو صفحہ کے ساتھ ملتا ہے